موسیقی سامنے راہے ہیں شاوی شپلی کے بار آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیمہ لینا ہے کیمہ جو ہے بیف کا ہم نے لیا ہے کیمہ کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیمہ استعمال کرنا ہے اس میں 500 گرام اس میں 400 گرام بوٹی ہوگی اور اس میں صرف 100 گرام اس میں چربی ہوگی چربی کا چار اور ایک کا تناسب ہوگا تب جا کے اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں سب سے دائمی پہلے میں ڈالنا ہے اونین ڈال لیں گے اونین ڈال کے تقریباً ہاف اونین میں نے اس میں کیا ہے ہاف کپ اونین ہے یعنی کہ بڑے سائز کا اونین ہے تو یہ ہاف کا لیں گے درمیانی سے ایک اونین بھی ٹھیک ہے اونین ڈال کے اس کو پانی نچھوڑ لینے اس کے علاوہ میں نے اس میں گرین چلی چار سے پانچ گرین چلی اور آدھا کپ میں نے لیا ہے دھنیا یہ بنا کے اس کا پیسٹ بنا کے یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون ٹیپسٹ بن رہا ہے اس کا دھنیا اس کے علاوہ میں نے سالٹ ہسپیز آئی کا میں نے تقریباً ایک چمچ لیا ہے اس کے علاوہ دھنیا کوٹا ہوا دھنیا یہ صحبت سے تھوڑا سو کٹا ہوا ہے بارک نہیں ہونے چاہیے صرف کوٹا ہونے چاہیے یہ تو یہ بند ٹوٹے ہو سپون لے لیا یہ ہمارے پاس زیرا بھنا ہوا زیرا اس کا ایک ٹی سپون ہم نے لے لی اس کے بعد ہمارے پاس دھڑا مرچ آپ اپنے ٹیسٹ اپنے کے لیے سکتے ہیں میں نے ایک چمچ لی ہے آپ بڑا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انڈا ہم نے ایک انڈا دال دینا ہے انڈا دالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے یہاں پر اناردانہ مرچ پس اویلیبل نہیں تھا تو اناردانہ کے لیے سکتے ہیں نہیں تو میں اس میں ابھی اس میں یوز کر رہا ہوں چپلی کباب کا مسالہ جو ہے یہ ٹوڈ اپنے سپنے یوز کر رہا ہوں آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا آجے گا اس کے علاوہ ہم نے اس میں لاز چکی کا اٹرہ جو ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ابھی ڈال لیتا ہے تو تھوڑا سا پارن ڈال لیتے ہیں ہم نے ہاف کپ ڈال لیتا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے میں نے یہ پہلے کباب کباب میں کن�� ہے یہاں پہلے بنا لیا تھا Annہ مسالہ تکو住 ہے میں نے اس کے لئے دیکھ لیا تھا ابھی میں اس کے کباب بنانے لگا ہوں کچھ میں اپنے کباب چھپاؤ ہوں کچھ میں ابھی بنانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے کبابوں Ladim کھیکی ہے اس کے لئے دولے کی بھی گیلا ہو جائے تو پھر آپ کباب بنا لیں اس کو میں بڑے سا اس کا کباب بنا رہا ہوں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کباب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ہاتھ سے کرتے تو صحیح طرح وہ یک جان نہیں ہوتا اس کو کرنے کے لئے سب سے اچھے دیکھئے کہ آپ اس کو ہسرا ہاتھ پر ماریں موسیقی موسیقی جو جتنا آپ نے سائز اکھنا ہے کہ ہباب کا آپ اس کے حساب سے کر کے اس کو ہاتھوں کی مزد سے پھلالیں تو اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اگر تمامٹر پسند کرتے ہیں تو تمامٹر آپ اس کے اوپر لگا دیں اگر نئی پسند کرتے تو آپ سروری نہیں لگانا بہت لوگ پسند کرتے ہیں بہت لوگ پسند نہیں کرتے تو میں نے اس کو تمامٹر اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں اوائل ہمارا جرم ہو چک ہے اس کو میں دیکھ لیا ہے پھر ہم نے جوپنے جباب کی ہے بڑے پیار سے اس کو تھوڑا جوپس موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کباب اپتیار ہیں آئے میں ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کباب کو آپ تندوری نان یا پراٹھے کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ پراٹھا بنایا ہو رہا ہے تو ہم اس کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم چٹنی یوز کر رہے ہیں اس چٹنی کے رسپی بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی گی گرین چٹنی کے نام سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھیجئے گا اللہ حافظ موسیقی